ام بھور بھو سہا تک سوی تل ورینم بھرگو دے بس یدی مہی دیو یو نا پچھو دیا بھترو گیتری منتر لیخن کے بارے میں ہم نے ویڈیو ڈالا ہو گیا ہے لیکن آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے لئے گیتری منتر لیخن کے کچھ نیم اس کے لاب بتانے کے لئے جا رہے ہیں کہ اگر آپ گیتری منتر لیخن کرتے ہیں تو اس کے نیم کیا ہے یعنی آپ کو کس پرکار سے گیتری منتر لیخن کرنا چاہیے اور اس کے کرنے سے آپ کو کیا لاب رابط ہوتا ہے تو پھر آپ گیتری منتر لیخن کرتے ہیں اور آپ اس ویڈیو کے سنتے ہیں تو نشیط روپ سے آپ کو بہت ساری سنکھاؤں کا سمادھان میں لے گا اور آپ کے لئے نشیط روپ سے یہ ویڈیو لاپکاری ہوگا رادے رادے جے سری کشنا نوشکار میاں چار پنڈت گریش مارو گیا گیتری مہمال ام بھور بھو بھاہ سواہ تت سبی تورو بھرین یم بھرگو دے وش دھی مہی دھی یو یو ناہ پرچو دیات مدرو آپ سبی میں سے بہت سارے لوگ گیتری منتر لیخن کرتے ہیں اور ان کی سمشنوں کے سمادھان کے لئے ہم انہیں سمیں سمیں پر بتاتے رہتے ہیں لیکن اس کے پسچات بھی آپ لوگ کو تھوڑی سی کہیں کہیں سنکھائیں بنی رہتی ہیں اس کاران سے پھر ہم ایک ایک ویڈیو کے مادہم سے آپ لوگ کو سمجھانے کے لئے جا رہے ہیں کہ مگایتری منتر لیخن کس پکار سے کرنا چاہیے اس کے نیم کیا ہے اور اس کے لاب کیا ہے چلیے بتاتے ہیں منتر لیخن کی سادھا میں جبکہ اپیکشہ کو سویدھا جرور رہتی ہے اس میں سٹ کرم آدھی نہیں کرنے پڑتے کیے جائے تو بسیس لاب ہوتا ہے یعنی کر لیں تو اس میں کہیں کوئی برائی نہیں ہے کلتو کسی بھی سچ ستان پر ہاتھ مو دھو کر کے دھرتی پر یا تخت یا میچ کرسی پر بیٹھ کر بھی منتر لیخن کا کرم آپ چلا سکتے ہیں پوجہ اسٹری پر آسان پر بیٹھ کر منتر لیخن جبکی طرح کرنا سب سے اچھا رہتا ہے دی آپ منتر لیخن جیسے پوجہ اسٹری پر بیٹھ کر ہم منتر جاب کرتے ہیں اس پرکار دی آپ پوجہ اسٹری پر بیٹھ کر کس نان آدھی کر کے پھر یادی منتر لیخن کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ لابدائق ہوگا منتر لیخن کی کعپی کی طرح یا اسکار کے لیے کلم بھی پوجہ اپکران کی طرح رکھا جائے جیسے کہ آپ کعپی کو پوجہ اسٹری پر رکھتے ہیں اسی پرکار سے اس کے لیے آپ ایک الگ سے پین لے لیں اور اس پین کو جو ہے آپ الگ پوجہ اسٹری پر اسی کعپی کے ساتھ میں رکھیں تو نسچت روپ سے آپ کے اس کا لاب ہوگا کعپی سادھرن بھی ہو سکتے ہیں آپ کے پاس میں گائیتری سکتی پیٹ سے کعپی مل جاتی ہے تو بہت اچھا ہے انیتہ آپ سمپل کعپی میں بھی لکھ سکتے ہیں اور کسی بھی شاہی کا آپ اپیوک کر سکتے ہیں کسی بھی پین کا آپ اس میں اپیوک کر سکتے ہیں اب گائیتری منتر لیخن کے نیم کیا ہیں اس کے لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے پانچ نیم آپ بالکل اپنے جو ہے گانٹھ میں ماتھ لیں گائیتری منتر لیخن کرتے ہیں اس میں گائیتری منتر کے ارث کا چندن کرونا چاہیے ایسا نہیں کہ آپ گائیتری منتر لیخن کر رہے ہیں لیکن اس کے بارے میں آپ کے دھیان کہیں لگا ہوا ہے تو جب آپ گائیتری منتر لیخن کرتے ہیں تو اس سمیں ارث کا چندن آپ کو کرتے رہنا چاہیے دوسرا ہے منتر لیخن میں سیگرتہ نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ آپ نے 24 کا سنکل پہ لے لیا 48 کا لے لیا 108 کا لے لیا ہے اور پھٹا 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 آپ نے جو بہت جلدی جلدی لکھنے چالی کر دیا کہیں پہ گلتی ہوئی کہیں پر کچھ ہو گیا اس پرکار سے نہیں کرنا چاہیے منتر لکھن میں کبھی بھی شیگریتہ نہیں کرنا چاہیے پونھ منو یوگ سے آپ کو منتر لکھن کرنا چاہیے اس پشت کا سودڈ منتر لکھن کرنا چاہیے آپ کا جو آپ منتر لکھن کرتے ہیں وہ ایک دم سے اس پشت ہو سندر اکش رومہ ہو اور سدھ ہونا چاہیے اس کا آپ کو پونھ روپ سے دھیان رکھنا چاہیے منطر لیکھان پسترکہ کو سوچتہ میں رکھنا چاہیے تو آپ اس کو پوجہ ستری پر رکھ دیں یا آپ اپنے پڑھنے کی جو ٹیبل ہے اس پر رکھیں لیکن وہ ایک دم میں کوئی ساپ ستری ہونے چاہیے وہاں کسی پرکار کی گلدگی نہیں ہونا چاہیے یہاں سے نہیں کہ آپ نے پوجہ اپنے پڑھائی کی جو ٹیبل مجھے پر oluşٹرکے میں بیٹھ کرتے ہیں وہیی پہ بیٹھ کر کے بھوجہ بھی کر رہے ہیں اسی ٹیبل onu بیٹھ کر کے چائے پی رہے ہیں تو اس رحل سے آپ کو نہیں کرنا voices گرس پر اس پر کار سے آپ کو نہیں کرنا چاہیے کسی بھی سمیہ کسی بھی استطятся میں کیا جا سکتا منطر کبھی بھی کر سکتے ہیں گھیں صورت کرسام گaram Took Syams تریک غیبinkہ بھی کر سکتے ہیں جی جیسے بھی تضیع بنی جاتے ہیں اور اب آپوں پر ملے میں شروع پر آپ کا سواست ٹھیک نہیں ہے تب بھی آپ منتر لیخن کر سکتے ہیں کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ آچار جی ہمارا سواست ٹھیک نہیں ہے تو ہم کیسا کریں تو اس میں آپ اپنے جو ہے اسنا نازی کرنے کی آورت سکتا نہیں ہے گیلے کپڑے سے اپنے ہاتھ پر کو پہنچ لیں اور پھر اس کے بعد منتر لیخن آپ کر سکتے ہیں اب یہ پانچ نیم تو ہم نے آپ کو بتایا کہ منتر لیخن کرنے کے لیے آپ کو کیا نیموں کا آپ کو پارن کرنا چاہیے اب ہم آپ کو کچھ آٹھ اس پرکار کے سوٹر بتاتے ہیں جو منتر لیخن سے آپ کو لاپ رابط ہوتے ہیں کیونکہ لاپ کے پرسی لوگوں کی زیادہ اتسکتہ رہتی ہے کہ یہ کام کریں گے تو ہم کو لاپ کیا پرابط ہوگا تو منتر لیخن کرنے سے آپ کو جو لاپ رابط ہوں گے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں منتر لیخن میں ہاتھ من آنکھ ایمان مستس کرم جاتے ہیں جس سے چت ایک آگر ہو جاتا اور ایک آگرتہ بڑھتی ہوئی چلی جاتی یہ سب سے پہلا لاپ ہوتا کیونکہ جب ہم جاپ کرتے ہیں اس سمیں ہمارا من ادھر ادھر بھٹکتے رہتا ہے لیکن منتر لیخن کرتے سمیں آپ کا ہاتھ من آنکھ ایمان مستس جو ہے وہ ایک آگرچت ہو جاتے ہیں دوسرا منتر لیخن میں بھاوچ انتن سے من کی تنمیتہ پیدا ہوتی ہے اس سے من کی جو اچھنگ رہتا ہے وہ سماپت ہو کر کے اسے بس بڑھتی بنانے کی چھمتہ بڑھتی ہے اس سے آدھر میں کے ان بھوتے کاریوں میں ببستہ و سفلتہ کی سمبھانا بڑھ جاتی ہے اس سے آپ کا جو ہم من ایک آگر ہو جاتا ہے اور اس سے آپ کی سادھرہ میں سفلتہ کے لیے کہ جو دعا ہے وہ کھل جاتے ہیں منتر کے مادہم سے اسور کے اسنگ آگھات ہونے پر ہونے سے من پر چر استھائی آدھرہت میں سنسکار جم جاتے ہیں جس سے سادھرہ میں پرگیتی و سفلتہ کی سمبھانا سنسچت ہوتی جاتی ہے جس اس تھان پر نیمت منتر لیکھن کیا جاتا ہے اس اس تھان پر سادھر کے سرم اور چنتن کے سمن ویسے اتپن سوکھ سکتی کے پروحاو سے ایک دب بات بنا پیدا ہو جاتا ہے جو سادھنا کے چھتے میں سفلتہ سیتو کا صدھ ہوتا ہے آپ جس اس تھان پر ایک اس تھان پر جہاں بیٹھ کر کے منتر لیکھن کرتے ہیں وہاں ایک پرکار کے دب اوڑ جا کا بات بنا ہو جاتا ہے جس سے کہ گھر میں سکھ سانتی کا بات بنا رہتا ہے پوزیسٹیو انرجی آپ کے یہاں پر آ جاتی ہے مانسک اسانتی چنتائیں مٹ کر سانتی کا دوار اس تھائی روپ سے کھل جاتا ہے مانسک اسانتی جو آپ کے اندر رہتی ہے کئی پرکار کی چنتائیں رہتی ہیں وہ ساری کے ساری ختم ہو جاتی ہیں اور ایک پرکار سے سانتی کا دوار جو ہے آپ کے جیون میں کھل جاتا ہے منتر لیکھن کرنے سے منتر یوک کا یہ ہے پرکار منتر جب کی اپیکشہ سگم ہے اس سے منتر شدی میں اگر سار ہونے میں سفلتہ ملتی آپ جو منتر کا جاپ کرتے ہیں اس کی وجہ جاپ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بڑے جلدی سفلتہ پرابت ہوتی ہے اس سے دھیان کرنے کا ابہات سگم ہو جاتا ہے جو ہم دھیان کرتے ہیں اس سے اس کا ابہات سگم ہو جاتا جاپ کرنا چاہتے ہیں پ categories آپ کو منتر لیکھن کرنا چاہیے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا دھیرے دھیرے جو من ہے وہ ایک آگر ہونے لگے گا اور اس کے پسچات پھر اگر آپ جاپ کریں گے تو پھر زیادہ آپ کو سویدہ جنہاں ہوگا منتر لیکھن کا مہت تو بہت ہے اسے جب کی تنہ میں دس گناہ ادھک پن فلدائک مانا گیا ہے اگر آپ منتر لیکھن کرتے ہیں تو ایسا ساستروں میں برنن ہے پوجی گردو بتاتے ہیں کہ اگر آپ منتر لیکھن کرتے ہیں تو اس کا جب سے دس گناہ زیادہ اس کا لاو آپ کو پرافت ہوتا ہے تو مطر یہ آٹھ لاو ہم نے آپ کو بتائے اور پانچ ہم نے آپ کے لئے کچھ نیم بتائے جنہاں کہہ دی آپ پالن کر کے منتر لیکھن کا کام کرتے ہیں تو نشط روپ سے آپ کے لئے اپار سفلتہ پرابت ہوگی آسا مطر یا ویڈیو آپ کے لئے نشط روپ سے لاپکاری ہوگا اور آپ جیدی منتر لیکھن کر رہے ہیں یا آپ کے کوئی مطر تیادی کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو انہیں بھی سیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی اس کا لاپ لے سکے انہی کامناہوں کے ساتھ میں کہ آپ کے دن منگل میں ہو آپ لوگ خوش رہے مست رہے مانگائی طریقہ سیم کر پیشی پرکار آپ لوگ پر بنی رہے ہمیں آگے دیں نوشکا اوم سانتی